اگر جو آپ نے فرمایا کہ اور حکومتوں کو یہ نہیں لگا کہ اس میں دھاندی زیادہ ہوگی ہے لیکن پی ٹی آئی تو سب سے آگے کہہ رہی کہ دھاندی ہوگی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو آکے ملے بھی ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس سفر میں جو آپ کا ہے کس طرح آپ کا ساتھ ہو سکتے ہیں میں فرمین اس میں آپ لوگ پہلے قدم کو آخری قدم ہی کہتے ہیں یہ ہمارے ملک کا ایک ٹرینٹ چلتا ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں جو اور ہمارے صحافی حضرات بھی جب سوال کرتے ہیں تو جس چیز کا ابھی ہم اس کو ابتداء بھی نہیں کہہ سکتے مکمل اس کا فوراں سوال جو ہے اس کے انتہا و انجام پہ ہوتا ہے میں نے تو آپ سے پوچھا یہ ہے کہ آگے آپ میں لے ارز کروں آپ کو پوری طرح علم ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کتنے فاصلے ہیں اور ان کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے اس پر ہمارے اعتراضات کیا ہیں اپنی جگہ پر قائم ہے اب اگر ان کے ایک محفت ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ پہلے دفعہ تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی آئے ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا ہے برکرد ہیں نیچے نیول تک کارکن ہیں اور کوئی کسی کا پر روک روک نہیں ہے جو کمیٹس دے دے جو تفسرہ کر لے اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے لیکن ہم نے اس وقت بھی اپنے کارکنوں کو سختی سے روکا تھا کہ اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ آپ سب کا مہمان ہے اور مہمان گھر سے چلا جائے تو اس کے پیچھے برا بولنا غلط بولنا یہ شرح حرام ہے ناجائز ہے کہ آدمی کے مہمان چلے جائے اور آپ اس کی گیبر شروع کر دیجی تو ہم لیکن کوئی اس قسم کا منفیق نادی آج بھی اور کل بھی ہم یہی کہتے تھے اور اگر ایسی کچھ ہوا بھی ہو تو میں نہیں سمجھوں گا کہ پھر وہ اچھا ہوا ہے چاہیے جس لیور پر بھی ہو تو لوگ آتے ہیں ہم بھی کب کسی کے پاس جائیں گے کوئی ہمارے پاس آئے گا ہم اگنسی کے عزت بھی کرے گے اور یہی تو بچا ہے ہمارے ملک پر کہ ہم اگنسی کے پاس جائیں دوسری کو عزت کرے جی تو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ان کے آنا ہے اب آنے کے بعد انہوں نے بس صرف آنے کے حد تک ہے باقی تو اب آگے جا کر کھولی گی بات ہم بھی اپنے پارٹی کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں گے ان کا کیا ردیعمل آتا ہے وہ جو اختلافات ہیں ہمارے جن بنیادوں پر وہ کیا یک دم ہم ان کو سر کر سکیں گے ان کو پھلان کر ہم اگنسی کو گلے بھی سکیں گے تو یہ بڑا سخت اور تلخ مراحل ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور اگر کوئی ایک فریق بھی کہہ دے کہ ہم معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے اگر وہ صلح کیلئے پر بھی جاتے ہیں تو آپ بھی پر بھی جاتے ہیں اور اللہ پر توقع رکھیں تو ہم کسی کو سخت جواب نہیں دیتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس لیول پر اختلاف راہ رکھتے ہیں پی ٹی آئی سے کیا ان اختلاف راہ کو ہم کس طرح ایک میڈنگ سے تحریر کر سکتے ہیں تو یہ تو بالکل ایک آغاز ہے اور اس آغاز کے بعد ہم دوسری قدم کیسے اٹھائیں گے کس طرح اٹھائیں گے سب چیزیں جماعت کے مشوروں کے ساتھ ہم اٹھائیں گے دوستوں کے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گی اور صرف پی ٹی آئی تو نہیں ہے اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں بلوجستان میں وہ جماعتیں ہیں کیفی میں وہ جماعتیں ہیں سندھ میں جماعتیں ہیں کہ جو ان نتائج پر اعتراض کر رہی ہیں اور وہ بھی احتجاج پر ہیں ہم اسی بھی رابطہ رکھیں جی پی ٹی آئی کی تو دلچسپ بات یہ ہے کہ دی آئی خان میں انہوں نے تقریباً ساری سیٹیں جیتی ہیں تو جو ہاری ہیں آپ کی پارٹی نے تو وہ تو جیت کے بیٹھے ہیں تو اگر کہیں کہ جی وہاں ہوئی ہے دھاندی تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں اور ملنی چاہیے تیس چاریس میں گزارش کروں جی ایک بات تو ہم نے بڑے وزار کے ساتھ سے کہی کہ جی داندی تو ہوئی ہے لیکن ہماری نظر میں تو داندی آپ کے لئے ہوئی ہے اچھا آپ نے کہا کہ آپ کے لئے ہوئی ہے آپ کے لئے ہوئی ہے اور پھر آپ صوبے میں اتنی بڑی اکثریت دے گئے ہیں اور چند سیٹیں بچ گئی ہیں ان کے لئے بھی آپ روڈ بروکی میں کہ یہ کیوں کہ کسی اور کو مل گئی ہے تو یہ چیزیں آپس میں دوستانہ ماہر میں ہوئی ہیں جی تو ابھی جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جب آپ نے دھرنا وغیرہ دیا پھر آپ کی آئے سائے سے بھی ملاقات ہوئی جس کی پرویز الہی صاحب چودہ شجاعت صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا وہ گیارنٹرز تھے تو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے ان اداروں کی طرف بحصیت ایک وہ ادارے جو آپ کی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں آپ کو گیارنٹی دے سکتے ہیں اب مختلف ہے دیکھئے میری ایک ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں اداروں کو پترانزہ نہ بناوں لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں واضح کرنے کیلئے کچھ کہنا پڑتا ہے اگر ہم نے اس وقت اداروں سے بات کی ہے تو اس دھاندی کا ذمہ دار بھی تو ہم اسی کو ٹھہرا رہے تھے کہ انہیں کی پشت پناہی سے اور انہیں کی منصوبہ بندی سے یہ سارا کوچھ ہوا تھا تو اگر ہمارے پاس کوئی دوست آئے ہیں کوئی اکابرین آئے ہیں تو ہم نے ان کا احترام بھی کیا ہے اور پھر ایسا بھی نہیں ہے انہوں نے ایک کمیٹمنس کیا اس سے بھی جاتے ہیں ان لوگ تو آپ کو بیسیکلی اس میں نئی دکت کے جو آئین سے ہٹ کے اداروں کا رول تو آئین سے ہٹ کے ہے سیاست میں جنرل مشرف جب تھے تو اس وقت آپ لوگ دوہزار دو میں آپ نے اکرم درانی صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت جماعت اسلامی کی آپ کی کوئی ڈیفرنس بھی ہو گیا پھر جنرل مشرف نے وردی جب پہنی ال ایف او تھا آپ نے سائن کیا تو ہم کیا سمجھیں کہ پہلے آپ کو لگتا تھا کہ جو ایک غیر آئینی چیز ہے جس میں آرٹیکل سکس آ جاتا ہے اس وقت آپ فرماتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا تھا ٹھیک ہے اور اب آپ کو لگتا غلط ہے وہ تو اس وقت موضوع بحث نہیں 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 میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی ایک اتنی دور اندیشی ہے آپ کی سیاست ہے آپ کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے پوزیشن اس وقت لی ہے تو سمجھنے کی کوشش آرٹیکل سکس تو اپنے جگہ پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے اپنے جگہ پر لیکن اگر اس ملک میں اس آرٹیکل کے ہوتی ہوئے جنرل زیولک کا ماشاء اللہ بھی لگا پھر مشرفتہ کا ماشاء اللہ بھی لگا اسمبلی کے ایسی تیسی پھیر دیو رونے اور نامزد اسمبلی کبھی دنیا میں آپ نے نام نہیں سنا ہوگا کہ اسمبلی بھی نامزد ہوتی ہے اور اس کو شورہ کا نام دیا گیا تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا تو وہ ایک غیر مؤثر قسم کا دفعہ ہے اور اس طرح آئین کو مکمل طور پر ختم کرنا یا جزوی طور پر ختم کرنا اور جس نے جرم کیا تو جو لوگ ختم کرتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اس آرٹیکل سکس کے کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی اور ابھی آپ نے دیکھا پیشلی حکومت میں جب ایک جج صاحب نے مشرف کے خلاف فیضہ دیا تو اہم نے کہا اس پورے عدالت کو اٹھا دیا اور پھر سپریم کورٹ نے کہا اس کو آپ پھولٹ کرتے تو مولان صاحب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ادھاروں کے رول کے حوالے سے آپ نے جیسے فرمایا کہ جنرل فیض کا آپ نے ذکر کیا حالانکہ اس وقت تو وہ پشاہ میں اس وضاحت کر دوں یہ بات اچھا ہے کہ آپ نے سوال کر لیا یقید میں نے فیض صاحب کا نام بیا ہے اور اس میں وہ نہیں تھے ان کے بعد والے تھے جی جی تو جب وہ ووٹ آب نو کانفیڈنس میں آپ نے فرمایا کہ آپ کو لگا کے دوست کہیں گے کہ آپ عمران کو خان کو پروٹیک کریں لیکن پھر آپ کی حکومت میں آپ حصہ تھے پی ڈی ایم میں آپ کی ڈیپٹی سپیکر شپ تھی اور پھر دو منسٹریز تھی تو اگر وہ آپ کو اصولاً لگ رہا تھا کہ وہ مناسب اور غلط چیز ہے تو دوستی کی خاطر آپ نے کر دیا سپورٹ لیکن پھر گورنمنٹ دیکھیں ملک میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ سیاسی طور پر جو چیز پروان چڑھ جاتی ہے پھر اکتم اس پوری عمارت کو گرانے سے اور بہت سی پیچی دیا اس کے پیدا ہوتی ہے کہ پھر ملک بھی اس کا متحمل نہیں ہوتا جی اب چونکہ پی ڈی ایم تھا جی تو پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتیں جب سب دوستوں نے ایک راستہ متعین کر لیا تو اس میں ہماری اپنی رائے تھی کہ اگر آج میں اس اپنی رائے کا اظہار کرو تو آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے اپنی اسی سوال سے لیکن ہم نے اپنے دوستوں کے لیے یقیدر اس وقت اپنی رائے چھوڑی تھی اور رائے ہم نے دیانہ دارانو پر دی تھی اب یہ تاریخ کو حوالے کیا جاتے بعض چیزیں کہ پھر وہ جو ہماری رائے تھی وہ تاریخ اس کو صحیح کہتی ہے یا جو ہم نے دوسرے کے ساتھ دیا تھا ان کے رائے کو اور پھر جی حکومت میں بھی آئے تو اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت کی صورتحال آپ نے بھی فرمایا بڑی اہم بات آپ نے کہا تو بھی معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں تو بات کافی نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے اگر ہم ابھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو حکومت بننے جا رہی ہے وہ تو لگ رہے بننے جا رہی ہے تو مولانا صاحب دو ہزار اٹھارہ کے پی ڈی ایم والی ووٹ آف نو کانفیٹنس کے بعد جو حکومت بنی اور جو اب بننے جا رہی ہے اب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ آپ پوزیشن اگر آپ لے رہے ہیں کہ ہم میدان میں نکل آئیں گے تو اس وقت کیسے فرق ہے ابھی اگر ہم کہیں کہ یہ تو حکومت بنا کے اپنی حکومت چلائیں گے حکومت کوئی بناتا ہے تو لگ رہا بنائے چلاتا ہے تو لگ رہا چلائے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ہم نے اسی کی تیاری کی کرتا ہے یہ اٹل فیصلہ کہ آپ بلوچستان میں حکومت نہیں بنائیں گے آپ کو ایک بلوچستان کیوں نظر آ رہا ہے نہیں کیوں کہ وہاں کی نہیں ہماری اکسریت وہاں پر ہماری کوئی ایسی تعداد نہیں ہے کہ جیسے ہم حکومت بنا سکیں تو خالق بلوچستان کو ٹارگٹ کرے گا ہم نے جو بھی کرنا ہوگا ہم ابھی تک ایک اصولی بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارا پارلمانی کردار ہوگا کیونکہ ہم پارلمانی کردار سے ہٹنے کا دستوری طور پر اختیار نہیں رکھتے نہ میں بطور پارٹی کے امیر کے اختیار رکھتا ہوں نہ میری بجل سے عاملہ اختیار رکھتی ہے نہ میری بجل سے شورہ اختیار رکھتی ہے یہ فیصلہ جنرل کانسل کیوں لینا پڑتا ہے تو اب جس وقت جنرل کانسل بیٹھے گی اور اس کے سامنے سفارش آئے گی تو وہ فیصلہ پر انہوں نے کرنا ہے کہ وہ ہمیں پارلمانی سے جانے کو رخصت ہو جانے کو کہتی ہے انہوں سب چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اس کے مطابقے چلیں گے مولان صاحب اگر جو آپ نے فرمایا کہ اور حکومتوں کو یہ نہیں لگا کہ اس میں دھاندی زیادہ ہوگی لیکن پی ٹی آئی تو سب سے آگے کہہ لی کہ دھاندی ہوگی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو آکے ملے بھی ہیں تو ان کے حوالے سے آپ پوچھ فرمائیں گے کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس سفر میں جو آپ کا ہے کس طرح آپ کا ساتھ ہو سکتے ہیں میں حمیر اس میں آپ لوگ پہلے قدم کو آخری قدم ہی کہتے ہیں یہ ہمارے ملک کا ایک ٹلین چلتے ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہوں گے اور ہمارے صحافی حضرات بھی جب سوال کرتے ہیں تو جس چیز کا ابھی ہم اس کو ابتداء بھی نہیں کہہ سکتے ہیں مکمل اس کا فوراں سوال جو ہے اس کے انتہا و انجام پہ ہوتا ہے میں نے تو آپ سے پوچھا یہ ہے میں نے تو آپ کو پوری طرح علم ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحیی کی انصاف کے درمیان کتنے فاصلے ہیں اور ان کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے اس پر ہمارے اترازات کیا ہیں اپنے جگہ پر قائم ہیں اب لوگوں کے ایک محفت ہمارے گھر میں آتا ہے پہلے دفعہ تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی آئے تھے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا ہے ورکرد ہیں نیچے نیول تک کارکن ہیں اور کوئی کسی کے پر روک ٹوک نہیں ہے وہ سوشل میڈیا پر جو کمیٹس دے 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 جو تفسرہ کر لے اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے لیکن ہم نے اس وقت بھی اپنے کارکنوں کو سختی سے روکا تھا کہ اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ آپ سب کا مہمان ہے اور مہمان گھر سے چلا جائے تو اس کے پیچھے برا بولنا غلط بولنا یہ شرح حرام ہے ناجائز ہے کہ آدمی کے مہمان چلا جائے اور آپ اس کی گھر شروع کر دیجی تو ہم جگہا کہ کوئی اس قسم کا منفیق امیٹ نہ دے آج بھی اور کل بھی ہم یہی کہتے تھے اور اگر ایسی کچھ ہوا بھی ہو تو میں نہیں سمجھوں گا کہ پھر وہ اچھا ہوا ہے چاہیے جس لیول پر بھی ہو تو لوگ آتے ہیں ہم بھی کسی کے پاس جائیں گے کوئی ہمارے پاس آئے گا ہم اگرسی کی عزت بھی کریں گے اور یہی تو بچا ہے ہمارے ملک پہ کہ ہم اگرسی کے پاس جائیں اگرسی کو عزت کریں جی آج کیوں نہیں کہا جا رہا کہ دھاندھی ہوئی ہے مسلم لیگ نون اٹھارہ کے قریب قریب منڈیٹ ہے اب بھی ہم کا کوئی زیادہ منڈیٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا تقریباً اسے قریب قریب منڈیٹ ہے جی آہ تو اس منڈیٹ کے ساتھ اس وقت کیوں دھاندھی تھی اور اب کیوں یہ الیکشن ملتفانہ ہے اور اس قابل ہے کہ اس پر حکومتیں قائم کی جائیں آپ کی بھی دوزار اٹھارہ میں اتنی کچھ سیٹی تھی سترہ تھی اور اب پندرہ ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا نا کہ غلط ہوا ہے اب پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کا منڈیٹ بھی تقریباً اترا اترا ہے کچھ دس آگے پیچھ ہوں گی اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ شفاہ ہوئے ہیں آج کہتے ہیں کہ دھاندھی ہوئی ہے تو یہ ان کے سٹانس میں تبدیلی آ سکتی ہے مجھ پر تدقیب نہ کرے کوئی میں تو سیدھا سادھا آدمی ہوں اور ایک اصولی موقف میری پارٹی نے لیا ہے سوچ سمجھ کر لیا ہے آپ کو پتا ہے الیکشن کے ایک ہفتہ تک ہم بالکل خاموش بیٹھے رہے ساری چیزیں معلوم کرتے رہے ہم معلومات لیتے رہے اور بہت سی چیزیں کٹھی ہونے کے بعد جو ہماری مجلس سامنا بیٹھی ہے پرسوں تو انہوں نے جب ساری طرح کا جائزہ لے کر ایک رائے قائم کی ہے تو وہ رائے ہم نے انونس کر دی ہے اچھا تو اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں آپ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ میں خبردار کرتا ہوں یہ کچھ آپ نے کہا کہ بھئی ہر صورت پہ آپ سمجھ لینے تو پھر ہم اتر آئیں گے میدان میں تو آپ نے ایک تو فرما دیا کہ آپ جو بلوچستان میں اسیمبلی آپ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے کیونکہ وہاں تو آپ کی سیٹس ہیں گیارہ ہیں اور میرے خیال پانچ ہیں ملا کر کے سولہ منتی نیشنل اسیمبلی کیا لگ ہے پروونچل کیا لگ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اتنی سخت ٹانس لی ہیں کیونکہ پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی زیادہ ملے کوئی پوزیشن وغیرہ وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن آپ سن لیں یہ ہماری ملک کی سیاست کا ایک ٹرین بن گیا اور یہی وہ گھٹیا سیاست ہے کہ اگر کوئی شخص ایک موقف لیتا ہے تو اس کے ساتھ ایسی ایسی ہلکی ہلکی چیزیں کہ جس سے اس کو ڈگریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس کو نیچے لائے جائے لیکن یہ سب ناکام ہو جائیں گے ہم نے جو سٹین لیا ہے ہم پہ پیچھے نہیں ہٹے گئے ہم دوہ دار اٹھانے میں بھی پیچھے نہیں ہٹے لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جتے ہمارے ساتھی تھے جب قائدین تھے پارٹیاں تھی وہ جب اجتماعی مشاورہ سے کوئی فیصلہ کرتی تھی تو یہ کدر ہم دوستوں کے سامنے اپنے رائے سرنڈر کی ہے لیکن آج صورتحاں ذرا مختلف ہے اور اس میں ہم ذرا فیلہار اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں لیکن یہ تنہا ہی بھی جیو ہے یہ عوامی تائید کا سبب بنے گی کیونکہ لوگ جو شعور رکھتے ہیں اور جو اس حوالے سے سوچتے ہیں وہ ایک دن آ کر تو حقیقت کو تسلیم کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا